موسیقی سمسکر سادنہ نیوز مدی پردیش میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ودایت کیسا ہو ان دنوں پردیش میں یہ سوال ہر وقتی کی زبان پر ہے کیونکہ چار مہینے بعد ویدان صبح کے چناؤں ہیں اس چناؤں میں پردیش میں دو سو تیس ودایق چنے جائیں گے اور یہ ودایق مدی پردیش کرکار کا مقام کریں گے یعنی ودایق سکارت مکھ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے لوگوں کے لڑنے والا ہوتا ہے تو شیطر کا وکاس ہوتا ہے اور شیطر کا وکاس ہوتا ہے تو پردیش وکست ہوتا ہے پردیش کا وکاس ہوتا ہے تو دیش مضبوط ہوتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ میں آملہ کے بھاچپا ودایق ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یوگیش پانڈاغرے یوگیش بہت سواغت کرتے ہیں نوشکار جی سر سر سے پہل تو یہ کہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ راجیتی میں ہیں ایک بہت سکھت انبھاؤ ہے کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنا پیشا چھوڑ کر جو ہیں راجیتی میں آتے ہیں کیونکہ راجیتی کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہوتی ہے آپ ڈاکٹر سے ودایق بنے کیسا انبھاؤ ہوتا رہا آپ کا راجیتی میں آنے کے بعد ڈاکٹر سے راجیتی میں آنا تو ایک مشکل کام تھا لیکن یہ پچھلے پانچ ورسوں میں جو جنتہ کی بیچ میں رہے کے کار کیا ہے اور جنتہ نے جس طرح اشروعہ دیا تھا کام کرنا تو بہت اچھا لگا کئی ایسے مددے بھی تھے چھتر میں جن کا سمدھان میرے کارکال میں ہو تو مجھے لگا کہ یہ بھی ایک ایسا چھتر جہاں پر بہت سارے کام کرنے کے اشکتہ تھی اور یہاں آ کر ابھی جس طرح سے پاس سارے میں جو جنتہ سے کنیکٹیوٹی ہوئی ہے اور جو کام ہوئے وہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ میں ایک اچھی جگہ پر رہو جہاں پر رہ کے بھی جنتہ کی سیوہ کر سکتا ہوں پہلے بھی جنتہ کی سیوہ کر رہے تھے اس طرح سے آپ لیکن کیسے آنا ہوا نشیط روپ سے آپ ایک بہت خیار ڈاکٹر رہے ہوں گے عام جنتہ کی بیچ میں کافی فیمس رہے ہوں گے اور تبھی کسی پارٹی نے آپ کو پک کیا بھاج پانے اور آپ کو یہ موقع دیا تو کیا حالات تھے وہ کیسے ایک ڈاکٹر بھوتے ہوتے آپ راجیتی کی طرف موڑ دیں کیا گھٹنا کم تھا چونکہ ہسپیڈل یہاں پر اپنا سنچالیت کرتا تھا چھتر میں ایک سماسےوی کے روپ میں کھاتی تھی یہ ہسپیڈل بھی میں نے ایک سیوہ کے مدھیم کے جیسے ہی چلایا تھا بہت زیادہ پرمیس میں رہا نہیں تھا یہی سب چیز کو دیکھتے بھی جنتہ پارٹی اور جو بھی ہمارے یہاں کے ورش ندا دے ان کو لگا کہ یہ شاید آملہ چھتر سے ایک یوک کے پرٹیاشی کے روپ میں ہو سکتے ہیں تو ایسے ہی ٹکٹ مل گئی تھی اور اس کے بعد جب جنتہ پورا ہاتھ و ہاتھ لی تو بھی جائے اس لیے بھی آنسل ہوئی کیا لگتا ہے سب جنتہ جو ہے آپ ڈاکٹر تھے اور آپ کو پرٹیاشی کے روپ ہاتھ و ہاتھ لیا جنتہ نے آپ کو جتایا آپ کو لگتا ہے کہ عام جنتہ کو واقعی ایک ایسے وقتی کی درکار رہتی ہے اپنے پرٹنیدی کے روپ میں اپنے ودایق کے روپ میں نیڈر کے روپ میں جو عام جنتہ کو سمجھتا ہو سرہدے ہو پڑھا لکھا ہو اور اس کے اندر سمیدنائی زندہ ہو امانداری ہو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کی راجنیتی میں کمی ہے اور اسی لیے آپ کا دارپن ہوا اور جنتہ نے آپ کو جتایا آپ کو ہاتھ و ہاتھ لیا میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ راجنیتی کی وقتی میں کیونے اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں لیکن جب چناؤ پرچار میں بھی ہم لوگ نکلے تھے تو پروفیشنل وقتی اگر چھیتر میں جائے تو ہو سکتا ہے کئی بار اس کو کچھ ویروت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہوں چونکہ ہسپیٹل آتے ہیں پرائیویٹ ہسپیٹل تھے مہا پر کئی پیشن اچھے ہوتے کئی نہیں ہوتے ہیں کئی بار کسی کو کچھ اور دوسری ایشوز رہتے بل کے ایشوز رہتے ساری چیزیں رہتی کچھ بھی پروفیشنل جگہ پر کام کرنا ہوتا ہے لیکن جب چھتر میں گیا تو ساری جنتہ نے ہاتھو آتھ لیا مجھے بڑا یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ کئی جگہ بھی چوکی میں بھی رہنے تھا ہم ہمارے کاری کرتا ہوگی مادیہ پیس جارو پرچار کر رہے تھے ان کا بھی بہت اچھا سہیوگ لیکن کچھ جگہ پہ میرے دیکھ کر یہ آشری رہا کہ کچھ میرے جو پیشن پیشن جو ٹھیک ہوئے تھے چوکی اتتے ورسوں سے میں یہاں پہ کاری کر رہا تھا تو کئی ایسا کوئی گاؤں نہیں تھا جہاں پہ میرے پیشن یا میرے جان پیچان کی لوگ نو ان لوگوں نے بھی باہر نکل کے پوری طرح سے چناؤ پرچار میں میرا سہیوگ کیا باہر دیا تو بڑا اچھا سہیوگ تھا لیکن جو ایک بیقتی کا چھوی اور جو پیشنٹ ساتھ میں نکل کے پرچار کر رہے تھے وہ دیکھ کے مجھے ایک سکھت عنوبتی ہوئی کہ جس پروپیشن میں میں نے جو کاری کیا وہ بھی سیوہ کی طرح ہی کیا ہے کیونکہ آج اس طرح سے سے لوگ نہیں جڑتے ہیں جو دیل سے جڑا لوگوں نے دیکھا جو پرچار میں بھی نکلے وہ دیکھ کے مجھے لگا کہ نہیں ٹھیک کام کیا ہے اور یہ میرے لئے بھی ایک پیمانہ تھا کہ کس طرح سے کیا ہے اور جو دوسری چیز آپ بات کر رہے ہیں کہ راجیتے میں ایمانداری اور پاردرشتہ لوگوں کے ساتھ اچھا بیوہار رکھنے والا اس کی تو بلکل بہت سمجھتا ہوں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دورستر چھتروں سے کئی بار گریب لوگ آتے ہیں کئی بار کچھ اسکشت لوگ آتے ہیں جو اپنی باتوں کو بھی ٹھیک سے نہیں رکھ پاتے ہیں تو دھائرے کے ساتھ ان کو سننے کی بھی جن پردرشتہ میں چھبتہ ہونی چاہیے اور جو پریشتہ نہیں ہے ان کو سمجھتا ہونی چاہیے چونکہ جو بھی آپ کے پاس آرہے ہیں کسی نے کیسے پریشتہ نہیں کے ساتھ ہی آرہے تو وہ بھی کچھ آسا اور اپیکشتہ لے کے آتے ہیں تو جن پردرشتی کو اس کا سمادھان بھی نکالنا چاہیے سردہ ہونا ہی چاہیے اور راجیتی میں سوچیتا ہے کہ امانداری کی تو آج بہت جیدہ آوشکتا ہے کیونکہ اس طرح سے کئی بار کچھ کاری ہوتے ہیں اگر اس میں اگر اچھے گنوٹا پروک کاری نہ ہو تو مجھے بھی لگتا ہے کہ ساتھ بہت سارے جو سرکار کا پیسہ ہے اور جو سرسادہ نے وہ بیار سے چلے جاتے تو جو بھی کاری ہو رہے ہیں وہ گھر وقتہ پروک ہو اس پہ ہم لوگ جیدہ روی شہر دہر لگتے ہیں ٹکری یوگیش آپ بدھائیق بننے کے بعد میں شیطر میں کئی سمسیوں سے آپ دوچار ہوئے ہوں گے ایسی کون سی مہتپون سمسیوں جن پر آپ نے فوکس کیا ایسی کون سے مہتپون کام تھے جو اب ہڑتین سالوں میں لگتا کیونکہ دیر سال تو کانگریس سرکار رہی تھی ہڑتین چار چار سال ملے ہیں آپ کو اس سمائے میں آپ نے کیا ایسی کام کیے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بدھائیق ہونا ساتھیک ہوا بلکل کچھ سمسیوں سے ایسی دھی جو بارسوں سے لمبیت پڑی تھی جس میں سے مجھے کچھ چیزیں اپن کو بہت چھوٹی دیکھتی ہے لیکن جیسے گرام دھسیڑ تھا وہاں پر ان کی بھومی کا دھگرن کیا تھا ایک راکھا ڈیم کے لیے اور اس میں جو اسٹرام ڈیوٹی تھی وہ سرکار ایم پی سی جیل کو بہن کر دی تھی بہت بڑی راشی نہیں دی لیکن ان گریبوں کے لیے وہ راشی کا ماتو رہتا ہے تو وہ آکے سب سے پہلے جو میں بپکش میں تھا تب میں نے اس کے لیے پریاس کیا اور ان کو ان کا جو واجیب دل بھائیا سارنی چھتر میں جو اسپیشلی پاتہ کھڑا چھتر ہے چونکہ وہاں پر فارشٹ کا لینڈ ہے اور وہاں پر اب وہ لیس پر فارشٹ نے اس کو ڈیوٹی سیل کو دیا ہوا ہے تو وہاں پر ردیتی کرنی ہوا تھا ہم مطلب میں جب پہنچا تو مجھے دیکھ کے بڑا عشن ریوہا کہ آج کی یوگ میں بھی ادھیکتر گھروں میں جہاں کی پاپولیشن لگ بک ساٹھ ہزار کے آسپاس ہے وہاں پر آٹھ گھنٹے بجلی سے وہ لوگ کام چلا رہے تھے تو میرے لیے بڑا عشن ریگا ویسے تھا اور تیروہ بھی بہاگوں کے بیچ میں بعد میں سمنوے ایم پی ای بی کے اور فارشٹ کے اور ڈبلی سیل کے نگر پالی کا کے ان سب بھی بہاگوں بیچ میں سمنوے کر کے وہاں پہ لیکٹریفیکشن کا کام کیا تو مجھے لگتا ہے کوئی ایک بڑی اپلپ دی تھی اور اس کے علاوہ تو پھر اگر وکاس کارے کرے کی بات کرے تو اس بارے میں تو میں جرور ہمارے ماننے مکہ منتر سیورہ سنگھ چاہان جی کو دھنیوات دینا چاہوں گا کہ میرے چھتر میں جو وکاس کارے ہوئے ہیں جو ابھی تک جانتا جو ایک آشرباد کسی مکہ منتر کے چاہتی یا کسی ویدھاک کے ساتھ جو وکاس کارے ہیں جیسے تیجی سے ہونے چاہیے وہ میں اس کے لیے خوش ہوں کہ بڑے بڑے جو کام تھے خاص طور سے جو سڑکے تھیں تو آج بڑے گروس سے کہتا ہوں کہ پچھلے جو ڈھائی تین سال کے سرکار میں ہی ہم لوگوں نے کام کیا ہوگی کہ کورونا اور اس کے پہلے کانگریز کی سرکار نے جس طرح سے بدواپور نے روائی اپنا آتا تب تو کوئی کام نہیں ہو پائے تھے لیکن پچھلے تین سالوں میں چھبیس روٹ لینا ایک بڑی بات ہوتی ہے آٹھ بیراج لینا ایک بڑی بات ہوتی ہے دو ابھی اور کتار میں ہے ساڈنی میں ہم نے عدوگی کچھتر کا نربان کروایا ودیوتی کرن کروایا جلکمبی کی وہاں پر ایک بڑے وہاں کا جو ڈیم تھا پورا جلکمبی سے بھر گیا تھا اس کو ہٹھانے کا کام کیا تو ایسے کئی ایسے بڑے کام اور جو وہاں کے لوگوں کی جو پرمک سمسیا تھی کہ روزگار نہیں ہونے سے جو پلائن ہو رہا ہے تو اس میں بھی ہم لوگوں نے وہاں پر کھدان کھل بات گیا چونکہ وہ تو کانگریز ودایق کی چھترے میں لیکن چونکہ میری جان پیچان کے لوگ تھے میری سنتے تھے تو وہاں پر بھومی کے ادھگران میں ہماری ایک ماتوپونہ بھومی کا رہی ابھی وہاں پر جو اپروچ مار گئے اس پہ کچھ اڑنگیاں آ رہے تھے وہ بھی ہم لوگوں نے اس کے ساری جو پریشانے تھی وہ دور کر کے کھدان کھلوانے کا بھی کام کر اور ابھی مکتیمتی جی نے بھی گوشنا کری چکے ہیں اور ٹینڈر بھی لگ چکے ہیں کہ جلتے سے جلد پاور پرانٹ کا بھی آپ کے نرمانوں کا میں امید ہے کہ شاید وہ ہم لوگ آگست ہے سپٹیمبر میں اس کا بھومی پوچن بھی کر لیں گے یہ کچھ ایسے بڑے کام تھے جو اگر مکھیمند جی کا اگر ایسا بھرپور آشریباد نہیں ہوتا تو شاید سنبھاؤ نہیں ہوتا جنتہ نے بھی اس پورے چھنوڑا سے لے کر بیتول تک کے صرف اکماتر ودای کو آشریباد دیا تھا بھاجپا کے تو اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ مکھیمند جی نے دیان رکھتے ہوئے بلکل اچھی بات ہے یوگی جی ایسا کون سا کام ہے آملہ کے شیطر کے لیے آپ کو لگتا ہے شکشہ کے شیطر میں ہو کون سا کام ہے جو سپنے کی طرح ہے آپ کے لیے کہ آملہ کو آپ اس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں آدرش روپ کیا ہو سکتا ہے آملہ دیکھیں ابھی جو ایک سربردان بنیادی آشکتوں پہ جب پہنچتے ہیں تو آملہ میں ایک آج اچھے آسپیٹل کی بیوستہ وہاں پر ہو چکی ہے ابھی دو تین دن پہلی وہاں پر پر ریشتوریج یونٹ کا بھی ہم لوگوں نے سوکرتی دلوائی ہے اس کا بھی اگلے سنڈے ہم لوگ لوکارپن کرنے جا رہے ہیں آملہ میں ایک آسپیٹل بھی ہو گیا ہے ڈاکٹرز بھی ہو گیا ہے پھر ابھی ماننی مکھے مدی جیسے سکھشا کی چھترے میں تاہم کر رہے ہیں وہ ایک بڑی اپلپتی میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جمتہ پارٹی کے سرکار کے لیے سی ام رائی اسکول کا وہاں پر گومی پوچان ہو چکا اس کا نیرمان کارے ہو چل رہا ہے تو ایک جو ویوستیت اسکول جو ایک سکھچا جو ہماری بنیادی آوشرتہ پوری کرنے والی بات ہے کہ ہم لوگ اگر اچھے سکھچا اگر ہمارے ننیحال پاتے ہیں تو نشتیتی آگے بھارتی کچھا کریں گے ایک اچھا اسکول بھی ہو رہا ہے کالج ہم لوگ نے بھاوان بنوایا اور اس پر چھے روم آوشرتہ تھی تو وہ بھی کار با رہا تھا ہم لوگ جو بیسی کے سکھچا اور سواست پر ہم لوگ کام کری رہے روزگار پر بلکل میرا یہ دھیان ہے کہ آگے ہم لوگوں کو جب ایک قدم آگے بڑھے تو روزگار کی بھی بھی ویوستہ تو جیسا ہم لوگوں نے سانی چھتر میں وہاں پر بھی ویوستہ کھدانے کھلوائی اور جو پاور پرانڈ آ رہا ہے تو وہاں پر تو ہم لوگ روزگار دینے کی بات کر رہے ہیں آملہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی چھوٹا موٹا آدھوگی کچھتر کھلے وہاں پر منڈی کے راستے میں کچھ روڈ میں کچھ دکتیں آ رہی ہے اس کو بھی ہٹا کر اگر کوشش ہو سکے تو وہاں پر منڈی کی بھی بیویستہ ہو باگی کچھ وکیلوں کے پریشانی چل رہی تھی کہ ان کا تھانا ملتا ہی گدان سامر چھتر میں جوڑا ہوا تھا اس کو بھی ہم لوگ نے جو گردہ ہی تھانا تھا اس کو آملہ سے جڑوایا اور آپ کی کام آپ کی لمبی پیریستان شیطوب سے ایک ہر چار سال میں آپ نے جو کام کیا ہے وہ دکھ رہا ہے چونکہ آپ ایک دکٹر تھے اور اس سمیدنا کے ساتھ نے آپ نے سمجھا اور لوگوں سے جڑنے کی کوشش بھی کی دکٹر صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں پورے مددیش کی بات کریں اور سرکاری اسپتالوں کی بات کریں آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری اسپتالوں کے جو حالات ہیں انہیں صدارنی کی آوشکتہ ہے اور یدی صدارنی کی اشکتہ ہے تو ایسی کیا کمی ہے کیوں آخر ہم بشوستری سوائیں نہیں دے پاتے ہیں سرکار اسپتالوں میں اسپتال کھن تو جاتے ہیں لیکن جب 6 مہنے بعد ہم آج جا کر دیکھتے ہیں سب کچھ ارسوی ارسو پاتے ہیں کیا کیا جا ایسا کی ہماری جو رسوی ارسو ہے وہ بشوستری ہو جائے اب آپ بھی پورے پردیش کا مجھ سے کوششن پوچھا آپ نے جی 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 اسپتال بشوستری کیسے ہو جائے آج اٹھا ورسو سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس مدددش میں اور میں بھی بھپال کی میڈیکل کالیج سے پڑھا ہوں اس کے بعد میں نے گوالیر سے ایم ڈی کی آل دو ہزار دو سے دو ہزار پانچ کی بج میں گوالیر میں تھا میں دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار پانچ کی بج میں جب میں گوالیر میں تھا تو اس مدددش میں کیول ایک وینٹلیٹر آپریٹنگ وینٹلیٹر گوالیر میں تھا اس پردیش میں کیول پانچ میڈیکل کالیج تھے چھے میڈیکل کالیج تھے میرے وقت پہ ٹھوٹل چھے میڈیکل کالیج تھے ڈاکٹر کی سنکھے ہر جگہ کمتی جو ابھی آپ تر یہ سویدھاؤ کی بات کر رہے ایک تو اس وقت دوکٹر سے نکل نہیں رہیتے گاؤں میں دوکٹرز پہنچ نہیں رہیتے اس کے لئے آوشک تھا کہ میڈیکل کالیج کھولے جائے موڈی سرکار جب سے آئی ہے اور ہمارے ماننے مقیبت سیورا سنگھ چوہان جی کی جو پریاس ہے آج اس پردیش پردیش میڈیکل کالیج سنچالیت ہے اب جب اتنے سارے میڈیکل کالیج سنچالیت ہو رہے تو لگاتار یہاں پر ڈاکٹرز کی سنکھیا اب لگاتار بڑھتے جا رہی کوئی ایک دن کی پروسیس نہیں ہے آپ کو میڈیکل کالیج کھولنا ہے اس کے لئے بھی لمبا سمجھ لگتا ہے اس کے بعد جب اس میں سے ڈاکٹرز نکلیں گے ان کو بھی آٹھ دس سال لگتا ہے تو جو پچھلے کئی ورسوں میں جب کیندر میں بھی کانگریز کے سرکار رہی تب اتنے تیزی سے سنکھیا میں میڈیکل کالیج میں کھولے گئے اس لئے ڈاکٹرز کی کمی تھی لیکن اب موپال میں ایمز بھی ہے اور حمیدیہ بھی ہے ابھی حمیدیہ کا جس طرح سے اپگریڈیشن ہوا ہے یا ایمز میں ہاسپٹل میں ابھی کچھ دن پور ہو گیا تھا تو کسی پرائیویٹ اسپتال سے بہتر علاج کی سوڈائیں وہاں پر اپلپ دیں ہماری ایک ساتھی ہدا پر 至 جا کر میں دیکھا فکروں اپیویٹ اور پوپر وینتیلیٹر پر پیشنٹ تھا پوپر اس کی 끼ئر ہو رہی تھی تو ہم کیسے کوئی ایک سوڈائی ایمز بیویس ہومیدی hope آج حمیدیہ حسپٹل میں اٹھنا پر اوپل پڑنٹیشن میں دو سو دو دو سو دو فاچ کا بتا رہا ہو اپ کو تب ایک بھی وینتیلیٹر نہیں تھا آج پردیش موسیقی 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 میں جا رہے ہیں جو لادلی بہنہ یوجنہ ہے تو ہی بہنیں آج خوش دکھ رہی ہیں ان کو بھی ایک عارتی کا شکتی ملی ہے جو ہمارے ماننے مطمئنے سیوراج سن چوانج کے دورہ دیا گیا ہے کسان کسانوں کے لیے کسان سممان ندی کسان کلیان یوجنہ کسان دیما کسان کریٹ کارڈ جس پر جیرو پرسنٹ بیاج پر کر جو ان کو اپلپ دے کر آیا جاتا ہے مہلاو کے لیے جلاوردن جیسی یوجنہ گریبوں کے لیے پکے گھر جندھن کھاتا کہ ان کے جو بہشترچار کو روکنے کے لیے جندھن کھاتے کھلوائے گئے تاکہ ان کے جو سممان کے جو راشی ہے وہ سیدھے ان کے کھاتے میں کسی کے سامنے ہاتھ پر نہیں کھلانا پڑے تو ایسے کئی بڑے بڑے کام ہے جو بہتی جنٹہ پارٹی کے سرکار نے کیا ہے اور ایک اور جو چھوٹی سی جگر ہم بات کریں سوچا لے بات کئی بار چھوٹی چھوٹی دیکھتی ہے لیکن سوچا لے کے بعد ہم نے جس طرح سے گرام اور سہر سوچتہ ابھیان ہمارے مانی پردان مطلید نیند مل جی کے نیترز میں چلا ہے آج آپ بھی یہ انتر سمجھ رہے ہوگے آج جس طرح سے ہمارے شہر سوچ ہے جس طرح سے ہمارے گاؤ سوچ ہے جس طرح سے ہمارے سوچھ ہونے کے ساتھ سوچتہ بھی ہوتے جا رہے ہیں جو اتنے کام بہتی جنٹہ پارٹی نے کی ہے تو جنٹہ کا نشید ہے کہ ان کو آشناک بلنا ہے آپ کانگریس کی اگر کوئی پرانی ایسی بڑی یوزنو کے ایک بار پیچ پلٹ کے دیکھیں تو سہی کی کانگریس نے کیا کیا ہے آپ لگتا ہے بڑی آسانی سے یہ جیت ہو جائے گی اس بار مدردیش نے بھاج پا کی بلکل ہم لوگ ابھی بلکل نشید ہے اور میں بھی اپنے چھتر پہ پوری طرح سے نشید ہوں وہ آپ کو بھی جسائے دھو سکتا ہے بیتول کا بھی وہ کانگریسیو کا کانڈ کے بارے میں جانکاری پتا چلی ہوگی اس طرح سے لوگ اپنے گھرنیت اور نچلے اس طرح پہ اتر آئے ہیں وہاں پر محلات بھی اپستی تھی پہنی پہ جا کر یہ لوگ کچھ ویروت پردشن کر رہے تھے ویروت پردشن بھی اگر کرنا ہے تو ویپاکشن میں تو سکاراتمک طرح سے ہونا چاہیے کچھ اپتی جنگ چیزیں اس پتلے میں ڈال کر یہ لوگ وہاں پر محلات سامنے جلانے کا کام کرو پوری چیزیں باہر کٹنے لگی ہے محلات کا سر میں سے جھگیا تو اس طرح کے تو یہ کانگریسیس میں تو پرے پرے یہ اپرادی اور اس طرح کے گھرنیت مانسکتا والے لوگ بھرے ہوئے ہیں اور میں تو کل جب گیا تو وہاں پر ساڈنی کا جو ماحول دیکھا جو بہنوں کے بیچ میں کل ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو کئی سیکھڑوں کی سنکھیا میں وہاں پہنچتی تھی اور کئی کانگریس کی مہلہوں نے کل کانگریس پارٹی چھوڑ کر بجی پی جوائن کری کہ ایسی پارٹی میں ہمارا دم گھٹتا ہے اور نہ ابھی تک کہ کاماللاج جی کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہے نہ یہاں کے جو جیلا دیکھش ہے جو بیتل جیلے کے جو اس وقت وہاں پہنچتی تھی نہ ہی منوج مالبے جی کا جو پورو پرتیشی تھی وہ بھی وہاں پہ اپاس تھی تھے نہ ہی جو وہاں کے بلوکر دیکھش تھے ساڈنی کے ان میں سے کسی کا ایک اسٹیٹمنٹ نہیں آئے ان میں چہرے پہ تھوڑی بھی شرمن نہیں ہے ان کے اس طرح کے گرہنٹ کاری کرتے ہیں اس کے بعد جنتا کی بیچ میں کس موشی حصیبات لینے جائیں گے چھوٹی موٹی گھٹنا آئیے آپ کے شیطر میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس مضبوط نہیں ہے آپ اپنے آپ کو چار مہینے بعد پرتیاشی کرنا چاہیں گے چار مہینے بعد اپنے آپ کو پرتیاشی کرنا چاہوں گا یہ تو سنگٹان پر نربر کرتا ہے اور جنتا پر نربر کرتا ہے اگر جنتا کی طرف سے اگر کنہ کا ڈیمانڈ ہوتی ہے اور سنگٹان چاہے گا بلکل مجھے تو اتنے دنوں جنتا کی بیچ میں کام کر کے بہت اچھا لگا یہاں لگ رہا ہے آپ خوش کچھ جہرور نقصان ہوئے ہوگے لیکن یہ ایک آوشک چیز تھی جو مجھے لگتا ہے کہ کہنی چاہیے اور یہاں پر جنتا کی بیچ میں جس طرح سے کام کیا ہے جنتا سے جڑا ہوا ہے کارکتا سے جڑا ہوا ہے وہ نشت روپ سے اس نے مجھے بھی ایک الگ آتمیشوا سے بھرا ہے اور جنتا میں بھی ابھی کارکتا بھی آپ لوگ پہنچتے ہیں تو جنتا کا بھی اس نے بھرپور مل رہا ہے تو نشت روپ سے اگر سب کام کر رہا ہے لگتا ہے سبی کو آپ مشوا سے بھرے ہوئے ہیں ڈاکٹر سے چھوڑ کر آپ بدھائیگ بنے اور اس کے بعد میں آپ خوش ہیں آم جنتا کے بیچ میں آپ لگاتار کام کر رہے ہیں آم جنتا بھی آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہے پتیساد مل رہا ہے ہماری بہت ساری شبکامنا ہے آنے والد چناؤ کے لیے لیکن تنا ضرور ہے کہ آم جنتا اور آپ کا جو تعداد میں ہے وہ کہیں نے کہیں نشت روپ سے جو سممیدنا ہے ان سے سممن رکھتا ہے بہت سارا دھنیواز ہم سے باتشیت کرنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ساتھ میں نیوز ملک ریش نمسکر نمسکر